تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت بڑی برفیلی علاقی سے جہاں ہمیں قادمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام اوورگارڈ ہوتا ہے وہ ایک پائلٹ ہوتا ہے اور اس کا جہاز اس برفیلی علاقے میں تباہ ہو گیا ہوتا ہے اب کیونکہ وہ یہاں پر پھرس گیا تھا اس لئے کافی پریشان ہو گیا تھا اور کسی مدد کی آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے پھر وہ وہاں ایک کافی بڑا ایس او ایس لکھ دیتا ہے جو کسی کو مدد کے لیے بلایا جانے والا ایک نشان ہوتا ہے اس نے بھی یہ اس لئے بنایا تھا تاکہ اگر کوئی پلین یہاں سے گزرے تو انہیں پتہ چل جائے کہ یہ یہاں پھرسا ہوا ہے اور وہ لوگ اسے بچا لیں اس کے پاس کوئی نقشہ بھی نہیں تھا جس کے ذریعے وہ یہ جان سکتا کہ اس وقت وہ کہاں ہے مگر پھر وہ اپنے حساب کتاب سے ایک نقشہ بناتا ہے اب دیکھتے ہی دیکھتے دن ڈھلنے لگتا ہے اس کی فکر بڑھتے ہی جا رہی تھی کہ کہیں وہ یہاں پھنس نہ جائے جہاز تباہ ہونے کی وجہ سے اس کا پورا ریڈیو سسٹم بھی تباہ ہو گیا تھا جس صرف کسی کو مدد کے لیے بولاتا وہ یہاں اپنے جہاز میں ہی رہتا ہے اور مدد آنے کا انتظار کرتا رہتا ہے اگلے دن جب وہ جاگتا ہے تو اسے کافی بھوک لگی ہوئی تھی اسی لیے وہ برف کے نیچی مچلیاں پکرنے کے لیے کچھ ٹریپ یعنی جال لگاتا ہے تاکہ کوئی مچلی اس میں پھنس جائے اور اس کی کھانے کا گزارہ ہو سکے وہ بہت ساری مچلیوں کو پکرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اسے یہاں دو سے تین دن گزر جاتے ہیں مگر کوئی بھی اس کی بچاؤں کے لیے یہاں نہیں آتا روز صبح اٹھنے کے بعد وہ ایک مچلی کھاتا تھا اور پھر اپنی سگنل دینے والی مشین کو لے کر انچی انچی جگہوں پر جایا کرتا تھا تاکہ مشین سے نکلنے والے سگنلز کوئی ہیلیکاپٹر یا پلین دیکھ لے یا پھر کوئی ٹیمیو سگنل کو پکر لے اور اسی بچانے کے لیے آ جائیں اگلی دن وہ نقشے پر ہر اس جگہ کو بنا دیتا ہے جہاں اس نے بیٹھ کر مشین کے ذریعے سگنلز بیجے تھے لیکن افسوس چار سے پانچ دن گزر جانے کے بعد کسی نے بھی اس کا سگنل نہیں دیکھا اوورگارڈ ہر روز ایک جگہ پر جایا کرتا تھا جہاں اس نے کچھ پتھر رکھی ہوئی تھے وہ ان سے باتیں کرتا تھا پھر جب وہ اپنے جہاز کی طرف واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے ڈبے کو توڑ کر وہاں سے سارے مشلیاں لے لی ہیں آس پاس دیکھنے پر اسے کچھ پر دکھائی نہیں دیتا مگر پھر جیسے ہی وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں اسے برفانے رچ کی کافی بڑے بڑے پیروں کی نشان دیکھتے ہیں جو دیکھ وہ کافی ڈر جاتا ہے اور واپس اپنے پلین میں آ جاتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب اس کے لیے ایک نہیں بلکہ دو دو مصیبتیں ہیں اسے نہ صرف ٹینڈ سے بچ کے رہنا ہے بلکہ اب اس رچ سے بھی بچنا ہے ورنہ تو وہ اسے مار دے گا اگلی دن وہ سگنل مشین کو لے کر ان چائی پر جاتا ہے اور دور کے پہاڑوں کو دیکھنے لگتا ہے جہاں وہ اس برفیلے رچ کو بھی دیکھتا ہے لیکن وہ اسے کافی دور تھا وہ رچ بھی اسے دیکھ چکا تھا مگر وہ اس کے پاس آنے کی بجائے دوسری طرف جانے لگتا ہے اب ایسے ہی ہر روز وہ اپنی مشین سے سگنل بیچ کر جیسے مشین کو دیکھتا ہے تو اس پر ہرے رنگ کی لائٹ جلتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک کسی کو بھی اس کا سگنل نہیں ملا تو یہ دیکھ وہ کافی مایوس ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اور کتنے دن میں یہاں پر زندہ رہ پاؤں گا اب کچھ ہی دوری پر اسے ہیلیکاپٹر نظر آتا ہے جسے دیکھ وہ کافی کوش ہو گیا تھا اور چلانے لگتا ہے ان کا دیان اپنی طرف کرنے کیلئے وہ کچھ جلاتا ہے اس کا یہ پلین کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں اور اسی کی طرف ہی آنے لگتے ہیں جسے اوورگارڈ کی خوشی کرتے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا مگر پھر اچانک سے وہاں موسم خراب ہونے لگتا ہے کیونکہ وہاں تفان آ گیا تھا جس وجہ سے ہیلیکاپٹر بھی سنبھل نہیں پاتا اور وہیں تباہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ اوورگارڈ اکدم مایوس ہو جاتا ہے اور ہیلیکاپٹر کے پاس جانے لگتا ہے پاس آ کر وہ دیکھتا ہے کہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے پائلٹ کی موت ہو گئی ہے مگر ہیلیکاپٹر میں جو مسافر تھی وہ ابھی زندہ تھی بس چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بھی ہوش ہو گئی تھی اوورگارڈ پائلٹ کو باہر نکال کر لڑکی کو چیک کرنے لگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کے پیٹ پر ایک کافی بڑا کٹ ہے تو وہ ہیلیکاپٹر میں رکھا میڈیکل بوکس اٹھا کر اس کی مرم پٹی کرتا ہے ہیلیکاپٹر کا دروازہ توڑ کر اس پر لڑکی کو رکھتا ہے اور اسے کھیچ کر واپس اپنے پلین کی طرف آنے لگتا ہے پلین میں آنے کے بعد لڑکی کو ہوش آتی ہے وہ اوورگارڈ سے اس پائلٹ کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ تو مارا گیا ہے یہ سنوے لڑکی اتنی ٹینشن لے لیتی ہے کہ دوبارہ سے بھی ہوش ہو جاتی ہے اب کیونکہ اوورگارڈ کو اپنا کام بھی کرنا تھا اسی لئے وہ جانے کا سوچتا ہے مگر جاتے جاتے وہ لڑکی کے لیے ایک نوٹ چھوڑتا ہے جس پر وہ لکھتا ہے کہ گھبرانہ نہیں میں تھوڑے وقت میں واپس آ جاؤں گا اس کے بعد وہ اپنے پلین سے باہر نکل جاتا ہے وہ دوبارہ سے ہلیکوپٹر کے پاس آتا ہے اور پائلٹ کو وہیں برف میں دفن کر کے دعا کرتا ہے اس کے بعد وہ ہلیکوپٹر میں سے ضرورت کا سارا سماع لے کر جانے لگتا ہے سماع میں اسے ایک تصویر بھی ملتی ہے جو دیکھ اسے پتا چلتا ہے کہ پائلٹ اور وہ لڑکی دونوں ہزبن وائف تھے وہ یہ سارا سمان ایک سلیڈ یعنی برف گاڑی پر رکھ کر واپس نکلنے لگتا ہے جاتے جاتے وہ ہلیکوپٹر پر ایک میسج لکھتا ہے کہ یہاں پر دو لوگ ابھی بھی زندہ ہیں تاکہ اگر ہلیکوپٹر دے کر کوئی آئے تو انہیں بھی بچا لیں جس کے بعد وہ اپنے پلین کی طرف جانے لگتا ہے واپس آنے پر وہ دوبارہ اس لڑکی کے زکم کی مرم پٹی کرتا ہے اسے یہاں پر ایک ہفتہ گزر گیا تھا اسی لئے وہ خود کو اکیلا سمجھ کر رونے لگتا ہے پیر وہ خود کو سنبھالتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے نقشے کو دیکھنے لگتا ہے اور یہ دھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے یہ نقشہ بھی اسے ہلیکوپٹر میں سے ہی ملا تھا نقشے میں اسے آس پاس کے کچھ ریسکیو پوائنٹس بھی ملتے ہیں یعنی جہاں جا کر ان کا بچاؤں ممکن ہو سکتا ہے تبھی اچانک وہ ٹریف جس نے مچھلی پکڑنے کیلئے لگایا تھا اس میں آواز آنے لگتی ہے جب یہ باہر چیک کرنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کافی بڑی مچھلی اس کے ٹریف میں پھنس گئی ہیں اب سامان میں کچھ نوڈلز بھی تھی جنہیں مچھلی کے ساتھ وہ پکاتا ہے اور آج کافی دنوں کی بعد اسے گرمہ گرم کھانا کھانے کو ملتا ہے ساتھ ہی وہ اس لڑکی کو بھی ہوش میں لاتا ہے اور تھوڑا سا کھانا اسے بھی کھلاتا ہے لیکن وہ ٹھیک سی نہیں کہا رہی تھی کیونکہ ابھی بھی وہ بھی ہوشی تھی اب وہ سکنل مشین دوبارہ سے لے کر کافی دور جاتا ہے ساتھ ہی وہ اپنے پلین پر بھی نظر رکھ رہا تھا اب ایسے ہی کرتے کرتے انہیں کچھ اور دن گزر جاتے ہیں لڑکی کی طبیعت بھی دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی میڈیکل بوکس میں جو دوائیاں تھی ان کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا سارے صورتیں حلقوں دیکھتے ہوئے اوورگارڈ پاسولی رسکیو پوائنٹ پر جانے کا سوچتا ہے اس نے کافی مشلیاں بھی اپنے ساتھ سٹور کر لی تھی تاکہ سفر میں یہ اس کی کھانے کی کام آ سکے اس کے علاوہ پانی اور باقی ضرورت کا سامان بھی لے کر وہ سلیڈ پر رکھتا ہے جس کے بعد وہ لڑکی کو بھی اپنے سلیپنگ انہی سونے والی بیگ میں ڈال کر سلیڈ پر رکھ دیتا ہے کیونکہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا آخری بار وہ اپنے پلین کو دیکھتا ہے جس کے بعد سلیڈ کی رسی کو اپنے پیٹ پر بان کر نکلنے لگتا ہے راستے میں بار بار اوورگارڈ کو اس لڑکے کی فکر ہو رہی تھی اسی لئے وہ اسے چیک کرتا ہے اور پانی پلانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کی طبیعت اور خراب نہ ہو جائے ساتھ ہی وہ جان بوجھ کر اسے باتیں بھی کرتا ہے تاکہ وہ لڑکی خود کو اکیلا محسوس نہ کرے اور اسے ایسا ہی لگے کہ کوئی تو ہے اس کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تھوڑا راستہ پار کر لیتا ہے اب دن ڈیلنے لگتا ہے اور وہ بھی کافی تھک گیا تھا اسی لئے اجگہ رکھ کر برف کی گفہ بناتا ہے اور اس میں ہی آرام کرتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ سے آگے بڑھتا ہے سردی یہاں بہت زیادہ تھی اور حالات کافی مشکل مگر اس کٹن وقت میں وہ اپنے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا بھی بہت خیال رکھ رہا تھا جو ایک مشکل گام پڑا آگے جانے پر اسے ایک پہاڑی دکھائی دیتی ہے جس پر چڑھنا بہت ہی مشکل تھا وہ اس پہاڑی کو دیکھ کر کافی حیران رہ گیا تھا کیونکہ نقشے کی مطابق اس کے راستے میں کوئی پہاڑی نہیں تھی اب اسے شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں آگیا تب چیک کرنے کے لیے وہ اوپر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آگے کا راستہ بلکل صاف ہے تو ظاہر ہے وہاں سے آگے بڑھنا آسان ہوگا اس لیے سب سے پہلے وہ اپنے سامان کو کھینچ کر اوپر پہنچاتا ہے اور جب لڑکی کو سلیٹ کے ذریعے اوپر لے جا رہا تھا تو وہ بار بار کی سکر نیچی آ رہی تھی کیونکہ وزن زیادہ تھا وہ اسے اوپر چڑھانے کی کافی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہی رہتا ہے جس کے بعد وہ وہیں بیٹھ کر ریسکیو پوائنٹ پر جانے کا اب ایک دوسرا راستہ بناتا ہے اسے یہ فکر بھی ہو رہی تھی کہ ریسکیو پوائنٹ پر جانے کیلئے اس راستے سے دو دن لگنے والی تھی مگر اب جس نئی راستے سے وہ جائے گا اسے پانچ دن لگ جائیں گے ٹینشن اسے یہ تھی کہ کھانا بھی کم تھا اور لڑکی کی حالت بھی اتنی خراب تھی کہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن اس کی بواجود بھی وہ ہمت کرتا ہے اور ٹھان لیتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اس نئی راستے سے ہی جاؤں گا جس کے بعد وہ اپنا سمان واپس نیچے اتار کر اس نئی راستے پر چلنے لگتا ہے روڑا آگے جانے پر اسے گفہ ملتی ہے جہاں وہ رکھتا ہے اور کھانا بنا کر خود بھی اور اس لڑکی کو بھی کھلاتا ہے مگر اس کی حالت اب اور بھی خراب ہو گئی تھی اس کا جسم کالا پڑھنے لگتا ہے ایسا لگ رہا تھا جس اس کا خون جم رہا ہو اس کے علاوہ اس کے چولے میں گیس بھی ختم ہو گئی تھی جو دیکھ اس کی پریشانی اور پڑھ جاتی ہے چپ چپ بیٹھا ابھی سوچی رہا تھا کہ تبھی اسی باہر کسی کے گھرانے کی آواز آنے لگتی ہے جو سن وہ پہچان لیتا ہے کہ باہر برفانی رچ ہے وہ کافی ڈر گیا تھا اس لیے اگدم شاند رہتا ہے کوئی آواز نہیں کرتا مگر اسی وقت اس لڑکی کو کھانسی ہونے لگتی ہے جس سے رچ کو پتا چل جاتا ہے کہ اندر کوئی ہے تو وہ اندر آنے کی کوشش کرتا ہے پر کیونکہ گفہ کا راستہ کافی چھوٹا تھا اس لیے وہ اندر نہیں آ پاتا ورچ اتنا چلاک تھا کہ برف کو توڑ کر اب وہ اندر آنے کا راستہ بنانے لگتا ہے یہ دیکھ اوورگارڈ کافی گپرا جاتا ہے اور اپنے سامان میں فریرگن ڈھوڑنے لگتا ہے جو اسے مل ہی نہیں رہی تھی لیکن کافی کھوجنے پر آخر وہ اسے مل ہی چاہتی ہے جسی جلا کر ورچ کو ڈراتا ہے ڈر کر رچ بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے کچھ وقت کی بات اوورگارڈ باہر آتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں وہ رچ آس پاس تو نہیں مگر جب وہ اسے نہیں دیکھتا تو وہ چپکے سے وہاں سے نکلنے لگتا ہے اپنے سامان اور لڑکی کو لے کر جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو برفیلا توفان آنے لگتا ہے اسے آگے کا کچھ پی دکھائی نہیں دی رہا تھا جس وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا وہ سلیٹ پر سے لڑکی کو نیچے رت کر سلیٹ کو سامنے کی طرف کھڑا کر دیتا ہے جس کے پیچے وہ اور لڑکی تھی تاکہ ان پر برف کم گرے پھر وہ بھی جا کر اس لیپنگ بیگ میں لیڑ جاتا ہے جس میں وہ لڑکی تھی پھر کچھ وقت کے بعد توفان جب تھوڑا بھت رک جاتا ہے تو اسی پانی پلانے لگتا ہے مگر اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس کا موہ ہی نہیں کھلتا اچانک اسے کھانسی ہوتی ہے جس کے بعد اس کے موہ سے کھو نکلنے لگتا ہے اب جب اوورگارڈ اس کے زکم کو چیت کرتا ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو انفیکشن ہو گیا ہے اسی کی ساتھ ہی وہ لڑکی دوبارہ سے بھی ہوش ہو جاتی ہے جو دیکھ اوورگارڈ کو لگتا ہے کہ لڑکی مر گئی یا اگر نہیں بھی مری تو کچھ دیر میں مرنے والی ہے اسی آگے لے جانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اس وجہ سے اوورگارڈ کو دکھ تو ہوتا ہے مگر وہ بیچارہ کرتا بھی کیا وہ لڑکی کو وہیں پر چھوڑ کر اکیلا ہی وہاں سے جانے لگتا ہے کیونکہ اگر وہ اسے ساتھ میں لے کر بھی جاتا تو ابھی اسے بچایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہاں آس پاس کوئی ہاسپیٹل نہیں تھا تھوڑا آگے جانے پر وہ گڑے میں گر جاتا ہے جس سے فوراں ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا اسے کافی چوڑ بھی لگ جاتی ہے پھر جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میری ٹانگ کچھ پتھروں میں پھنس گئی ہے وہ وہاں سے نکلنے کی بار بار کوشش کرتا ہے مگر پتھر اتنے بھاری تھی کہ وہ وہاں سے نہیں نکل پاتا وہ کافی گھبرا گیا تھا اور رونے لگتا ہے اسے فوراں ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب میں بھی نہیں بچوں گا میرے مرنے کا وقت بھی قریب ہے یہاں ساتھ ہی اسے اپنی گلتی کا پشتاوا بھی ہونے لگتا ہے کہ مجھے اس لڑکی کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہے تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اسی چیز کی سزا ملی ہو لڑکی کا سوچ کر اس ایک امید مل دی ہے جس کے بعد بڑی مشکل سے اپنے ٹانگ کو پتھر کی نیچی سے نکال کر گڑے سے باہر آ جاتا ہے اس کی ٹانگ کافی زخمی ہو گئی تھی اور کھون بھی آ رہا تھا مگر وہ اپنے چھوڑ کو ایک اپڑے کی مدد سے بان دیتا ہے تاکہ اس کا کھون نہ جم جائے پھر وہ جیسی تیسی کر کے واپس اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں اس نے لڑکی کو چھوڑا تھا وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کی حالت میں اب صدار آنے لگا ہے اسی ہوش بھی آ گئی تھی اور آنکھیں گلتے ہی وہ آور گارڈ کو ہیلو کہتی ہے یہ سن کر وہ کافی دکھی ہو گیا تھا اور رونے لگتا ہے ساتھی وہ لڑکی سے معافی بھی مانگتا ہے لڑکی اسے سنبھالتی ہے مگر اس بیچارے کو بہت تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ اس کے ٹانگ پر کافی گہری چوٹ تھی مگر پھر درد کو سہتے ہوئے وہ لڑکی اور سمان کو سلیڈ پر رکھے دوبارہ سے آگے بڑھتا ہے اس بار وک چھڑی کا بھی استعمال کرتا ہے کچھ در چلنے کے بعد وہ آخر کار ریسکیو پوائنٹ کے کافی پاس پہنچ کیا تھا وہ خود اوپر جا کر دیکھتا ہے تو کچھ دوری پر اسے ہیلیکوپٹر دیکھتا ہے جو دیکھ وہ کافی خوش ہو جاتا ہے چلا کر ان ریسکیو پوائنٹ والے لوگوں کو بلانے لگتا ہے اس کے علاوہ ان کا دیان اپنی طرف کرنے کے لیے وہ فلیر گن بھی جلاتا ہے مگر افسوس ان لوگوں کو ذرا سا بھی دیان اس کی طرف نہیں آتا وہ ہیلیکوپٹر کو بس وہاں سے لے جانے ہیں والے تھے اب یہ دیکھ کر اوورگارڈ اپنی وہ جیکٹ جس سے وہ خود کو بچا رہا تھا اسے فلیر گن کی مدد سے جلا دیتا ہے تاکہ یہ بڑی سی آگ جلتی ہوئی دیکھ کر ہی ان لوگوں کا دیان اس کی طرف ہو جائے لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ہلیکوپٹر دوسری طرف جانے لگتا ہے یہ دیکھ اوورگارڈ کی بچیکوچی حمد بھی ٹوٹ جاتی ہے وہ کافی مایوس ہو گیا تھا جس کے بعد وہ لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہیں لیٹ جاتا ہے اب اس کی پوری حمد جواب دے چکی تھی مگر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہلیکوپٹر گھومتا ہوا ان کے پیچھے اترنے لگتا ہے جس کی فورانی بعد اب ان دونوں کو بچا لیا جاتا ہے یہ کہانی دراصل حمد اور حسنے کی ہے یہ چاہے ہمارے اوپر کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں ہمیں حمد کبھی نہیں جھوڑنی چاہیے جس کی زندہ مثال اوورگارڈ ہے جس نے اتنے کٹین حالات میں اپنے ساست یہ سب صرف ایک چیز سے ہی ہو پایا اور وہ ہے حمد جو اس کی اندر بوز زیادہ تھی تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ بھی ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہی ایسے حمد کرنے چاہیے جسے اوورگارڈ نہیں کی اس کے ساتھ یہ کہانی ہے برخط موجاتی